کاشی فنبر صاحب دو روز قبل آپ کی بھی جو ہے وہ چین کے کانسل جنرل سے ملاقات بھی ہوئی انویسمنٹ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے اور چین کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے اور دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہے تو انویسمنٹ اگر پاکستان میں آئے گی تو ہی انڈسٹری کو فروغ ملے گا دیکھیں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے اور چین سے بلکہ چین کے علاوہ میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کو اچھا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم جو باہر کی دور کی منڈیاں ڈھونڈتے ہیں تو اگر ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں اور جس میں چین سب سے بہتر ہمارا دوست ہے خود ایک بڑی معاشی طاقت ہے معاشی طاقت ہے ہر اچھے برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا اور اس وقت بھی ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے چین ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور چین آگے بڑھتا ہے ہمیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے چاہے ہمارے انٹرنیشنل ہی ہو چاہے وہ ہمارے نیشنل ہی ایشیوز ہوں چین آگیا ہتا ہے اب اگر ہم ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا جو ہمارا بزنس ہو رہا ہے وہ چین کے ساتھ ہی ہو رہا ہے ہمیں اپنی ایڈوانسمنٹ اپ ٹیکنالوجی میں جانا چاہتے ہیں پھر وہ بات ہے چاہے وہ اگریکلچر ہو چاہے وہ انڈسٹری ہو ہمیں اس سے بہتر اور کوئی اسسٹنس نہیں دے سکتا اور ہمارے تاجر حضرات بھی جو ہیں اس میں آپ کے ریٹیلز لے لیں اس میں آپ کے انڈسٹریز لے لیں ان کی بھی پہلی جو توجہ ہوتی ہے وہ چائنہ کی طرف ہوتی ہے تو اب چائنیز کانسل جنرل کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے تمام کانسلیٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے اور ان کا چیمبرز کا وزٹ کرنا ہمارے ایشیوز کو دیکھنا اور میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اس تحفظ کا اظہار کیا اور جو ہمارے باقی بھی جو پارٹسپینٹس تھے اس بات کا وہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ اب جو چائنیز ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ کی نئی پالیسی آئی ہے کہ انہیں بولٹ پروف کاز کے طرف جانا ہے یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا قدم ہے کہ انہیں سیکیورٹی دینی چاہیے لیکن اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کے ضرورت ہے میں بہت سے ایسے اپنے چائنیز لوگوں کو جانتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باہر سے چائنیز کو انوائٹ کیا ہوا ہے اور ان کی ٹریولنگ میں ایشوز آ رہے ہیں تو اگر ہم یہ انویسٹیمنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیویز ہوں پاکستانیز کے چائنیز کے ساتھ تو جب تک وہ اسیسیبل نہیں ہوں گے جب تک ان کی موومنٹ اسان نہیں ہوگی تو ہم کیسے ان کو اپنا ملک دکھا سکیں گے کیسے وہ ہماری فیکٹریز کو وزٹ کر سکیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پالیسی کو ری وزٹ کیا جائے اس کو ری وزٹ کرنے سے ہی ہمارا جو امپریشن ہے دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ چائنیز کو سیکیورٹی ملے گی لیکن اس سے ہمارے امپریشن میں تھوڑا سا اثر پڑتا ہے اور چائنیز اس طرح سے فریکوینٹلی موو نہیں کر پائیں گے تو ہم یہ چاہیے کہ اس کو دیکھیں تاکہ ہمارے چائنیز انویسٹرز موو کر سکیں اور ہمارے جیویز ہو سکیں اور ہم جو چاہتے ہیں چاہے وہ اگری کلچر ہو چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہو تو تب ہی ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں گے اور ایک ہزار سٹوڈنٹس کی بات پی کی گئی شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ہزار سٹوڈنٹس جدید زہرات کی جو اس سے وہاں پر ہے وہ ٹکنالوجی اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے پاکستان سے جائیں گے کاشیف انویر صاحب ہم وہاں کی ٹکنالوجی سے استفادہ حاصل کریں گے خصوصاً زہرات میں یا جو دیگر انڈسٹریز جو آپ بہتر کیونکہ کاروبار کو آپ بہتر سمجھتے ہیں لے کر جانا ہے اور ہم اگر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی اس کو باہر کے ممالک میں بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ فورن ایمٹنس کا ایک بہت بڑا سورس ہے ہماری لیبر کی میں بات کر رہا ہوں اب اس میں بھی وہاں پر انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ اس لیے اڈیسٹ نہیں ہو پاتے یا ہم اس لیے وہ ہمارے لوگوں کو نہیں بلاتے کیونکہ وہ جو ان کے پاس سکلز ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لیبر باہر جائے ہمارے سٹوڈنٹس باہر جا کر اپنے آپ کو اور زیادہ اپگریڈ کر کر آئیں تو جب تک ہم لیٹسٹ ایڈوکیشن نہیں لیں گے لیٹسٹ سکلز ڈیویلپنٹ کی طرف نہیں جائیں گے اور جو ٹیکنالوجی ہم ملک اندر آنا چاہ رہے ہیں چاہے پھر وہی بات میں دونوں کی زراد کی بھی کر رہا ہوں میں انڈسٹری کی بھی کر رہا ہوں تو جب تک ہمارے پاس اس کی اویرنس نہیں ہوگی جب تک وہ اس پہ ایکسپیرینس لے کر نہیں آئیں گے تب تک وہ آ کے یہاں ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹریننگ ہونا ہمارے سٹوڈنٹس کو ہماری لیبر کو تاکہ وہ جو اپ ڈیٹ سکلز سے ان کی انفارمیشن ہے ان کو روشناس کرانا یہ بہت ضروری ہے